بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ کانفرنس حضر غوثیہ کانفرنس کے نام سے مجھوڑ ہے اور اس کا بہترہ قواد ہم نے قلاب تکانے پاک اور ناچری اور دروشری سے کیا پہت سکندری پر وہ دھوکتے بھی نہیں پہت سکندری پر وہ دھوکتے بھی نہیں بستر لگا ہو جن کا اثرکار کی گلی میں بستر لگا ہو جن کا اثرکار کی گلی میں تو دوستو حضر غوثیہ آدم جب تلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضر غوثیہ آدم کا اصل نام عبدالقادر جلانی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برکجیتہ ولی اور گوث ہوئے ہیں آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں آپ حسنی حسینی سید ہیں اور مادر پدر سے ہی ولی قیدہ ہوئے ہیں کچھ لوگ محنت کر کے ولی بنتے ہیں کچھ پدیشی طور پر ولی قیدہ ہوتے ہیں جن کا شمار پدیشی طور پر ولی ہے ان کے نانا بھی ولی ان کے مان بھی ولی ان کی والدہ بھی ولیا اور یہ گتھ پو سے یعظم کے جبے پر پہنچے ہیں اور بگتا شریف میں آپ کا قدار اقدس ہے اور میں ایک سر سماو گا کہ شریف کا حکم لوگ جلاتے ہیں وہ یہی پیر ہیں پیر پو سے یعظم دستگیر ان کی اتنی قرآمات ہیں کہ مصنب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآمت لکھیں اس قطاع میں یہ قرآمت لکھیں یہ قرآمت لکھیں ان کی اتنی قرآمات قشمن سے لے آخر تک اور آپ جب تقریم فرماتے تو آپ کے مجمعے میں سہتر ستر ہزار لوگ جمع ہوتے اس وقت ستر ہزار کا مجمع آپ بھی کس 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 دوستو جب آپ اب بچے تھے چار سال کی عمر تھی والدہ نے ہجری مکڑی اور مولفی صاحب کے پاس لے آئی اور کہا مولفی صاحب میرے بچے بچے کو قرآن پار پڑھائیں بچپن کا دمانہ ہے چار سال عمر ہے تو کاری صاحب نے کہا اممہ یہ جائیں میں انشاءاللہ اس بچے کو پڑھاتا ہوں اممہ یہ چلی گئی کاری صاحب نے کہا بیٹا لدھر آؤ وہ آئے پیٹھے اور آپ نے کہا پڑھو اعضب اللہ حبی شیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اعضب اللہ حبی شیط الرحیم پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر مولی صاحب نے کہا آپ نے مولی حضر اللہ رب الرحمن پڑھا جب آپ پہلے سمارے بیر اس کام پر آئے تو آپ نہیں پڑھو گا میں اس تار سپارے سے شروع کروں گا اس تار پہ سپارے سے بعد پہ یاد کہتا ہے کہ کوئی یہ سپارے سے پڑھو کروں گا تو مولی صاحب نے قرآن پا کو ٹھک دیا وہ کہا حیرت میں کہ یہ واحد بچہ ہے جو ہمیں پرانے آگیا ہے جس کو اللہ سے شروع کر رہا اور یہاں سے پڑھنا شروع کر رہا تو آپ نے اس بچے سے کہا رب دل قاتل جلانی تم یہ سولہ سپارے یا ٹھارہ سپارے کیوں نہیں پڑھو گے تو انہوں نے کہا یہ مجھے زبانی آتے ہیں انہوں نے کہی یہ کہ ہم آج رہے آپ کو زبانی آپ کتنی دور مجھد میں گئے ہیں میں آج پہلی دور مجھد میں آیا تو آپ کو ڈھارہ سپارے کس طرح یاد ہوگے تو محمد صاحب کو عبدال قادر چلانی رحمت اللہ نے کہا کہ محمد صاحب جب میں پیدا ہونے والا تھا تو میری والدہ مائدہ جو تھی وہ ساری رات نفل پڑتی اور پھر تحجد کی نماز پڑتی تحجد کی نماز کے بعد وہ نماز فجر ادا کرتی وہ نماز فجر کے بعد وہ ڈھارہ سپارے کی تلامت کرتی میری مائدہ نے ڈھارہ سپارے بہت نماز میں آتے ہیں سولہ سپارے حفظ کیے ہوئے تھے وہ تب تب گھر کا کام نہ کرتی جب تک سولہ یا ڈھارہ سپاروں کی تلاوت نہ کر لیا کرتی تو وہ مجھے اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی وہ ڈھارہ سپارے یاد ہو گئے اس لیے میں مولوی صاحب آپ سے کہہ رہا کہ آپ مجھے انیئے سپارے یا ستار سپارے سے جھو کرائیں یہ آپ کی پہلی کرامت تھی کہ آپ پہن کے پیٹ سے سولہ سپارے حفظ کر کے یاد سپارے حفظ کر کے آئے وہ آپ کے نانا عبداللہ سمان بسامی رحمت اللہ لہ وہ بھی بہت بڑے ملی اللہ ہوئے ہیں اور ایک دفعہ یہ بچپن پہ ہی تھے کہ اپنے نانا سے ملیں کے اور نانا کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی کہ حضرت صاحب سے کام کر دیں یہ بمار ہے جب آپ کے نانا عبداللہ بسامی رحمت اللہ نے بچے سے چادر اٹھائی تو دیکھا بچہ مر گیا تھا تو وہ اس عورت نے جو عورتوں کا کام ہوتا ہے رحمہ تیٹنا شروع کر دیا کہ میں تو آپ کے پاس دیکھ 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 آئی تھی یہ زندہ تھا آپ کے پاس دیکھ آئی تو یہ بات دیا ہے وہ آپ کے تاتا کے پجرے کے پار بچے کی تاج کر کر ہوتے رہی تو آپ کے تاتا لے کھار رہی